اسلام علیکم فرینڈز میں آپ کا دوست اور آپ دیکھ رہے ہیں بلو چائرڈیٹس یوٹیوب چینل تو کائز آج کی ویڈیو بہت زیادہ انٹریسٹنگ ہونے والے ہیں جس میں ہم سیکھنے والے ہیں کہ ہم کیپ کٹ اپلیکیشن کو یوز کرتے ہوئے بیٹ ایفیکٹ ساؤنڈ کس طرح سے بنا سکتے ہیں کرکٹ سے ریلیٹڈ تو اچھلے فرینڈ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ یہ والا میوزک سنیں تو کائز کچھ اس طرح کی ہمیں ایڈیٹنگ کرنے والے ہیں کہ ہم بیٹ ایفیکٹ پر کس طرح سے بیٹ ساؤنڈ لگائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ایفیکٹ بنانا بہت سیمپل طریقہ ہے کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تو آج کی ویڈیو اینڈ تک دیکھنا آپ کو آسانی سے سمجھ آجائے گا سب سے پہلے آپ نے کیپ کٹ اپلیکیشن میں وہ والا سونگ لے کے آجانا ہے جس پر آپ بیٹ ایفیکٹ بنانا چاہتے ہیں جس طرح یہ والا سونگ میں یہاں پہ لے کے آجانا ہے اس کے بعد آپ نے فرنڈز اس سونگ پر آپ نے کلیک کرنے اس سونگ کو سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ سٹریکٹ آرڈیو کرنے کے بعد آپ نے فرنڈز دیکھ سکتے ہیں آپ کی جو آرڈیو وہ آپ کے پاس آ چکے ہیں اب اس کو ہم لے کے چلیں کہ میچ کٹ اپشن میں میچ کٹ اپشن آپ کو اینڈ میں ملے گا یہاں پہ تو اس کو یہاں سے سیلیکٹ کریں اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کی یہ آجائے گی اب ایک اور بات بتاتا ہوں کہ یہاں سے بیٹ ایفیکٹ ہم کس طرح سے لگا سکتے ہیں ہم یہاں پہ آڈیو کی لیئر دیکھیں گے جس طرح یہ بلو لیئر ہے آڈیو کی لیئر جہاں سے بھی ابری ہوگی اوپر اوپر وہ ہوتا ہے بیٹ ایفیکٹ یعنی وہاں پہ ہم بیٹ لگاتے ہیں اب جس طرح میں یہاں سے اچھا جو بھی سوں گا آپ بیٹ لگانا چاہتے ہیں اس کو آپ بار بار سن لیں جس طرح یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے جو میری آڈیو تھی وہ اوپر ابری ہوئی تھی تو یہاں پہ میں نے بیٹ لگا دیا یہاں پہ میں بیٹ لگا بھی سکتا ہوں اور نہیں بھی لگا سکتا میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا کہ بیٹ ایفیکٹ دراصل ہم خود بنا سکتے ہیں اپنی طریقے اپنی حساب سے یہ نہیں ہوتا کہ ہم بیٹ ایفیکٹ سونگ کے حساب سے بنائیں سونگ کچھ ہوتے ہیں بیٹ ایفیکٹ والے زیادہ تر بیٹ ایفیکٹ والے نہیں ہوتے اب جیسے یہاں پہ یہ چار بیٹ ہے صحیح ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں میں نے یہاں پہ بیٹ تھوڑی غلط لگا دی تو یہاں پہ اس لیئر پہ میں نے بیٹ لگا ہے اس کے بعد آڈیو میں کچھ لیئر ساری لیئر خالی ہے پھر نیکسٹ جا کے یہ تین بیٹ آتی ہیں یہ بیٹ ہے یہاں پہ میں ایڈ بیٹ کر لیتا ہوں یہاں پہ بھی ایڈ بیٹ کر لیتا ہوں اور یہاں پہ بھی ایڈ بیٹ کر لیتا ہوں جہاں پہ آپ کو بیٹ اچھے طریقے سے سمجھ آ رہی ہو نا کہ اس سونگ پہ یہاں اس جگہ بیٹ آ رہی ہے وہ آپ اچھے طریقے سے لگائیں گے یعنی کہ وہاں پہ آپ نے بیٹ سونڈ اچھے طریقے سے لگانا ہے ادروائز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو میرا سونگ ہے نا یہ جہاں میں رو رکھ لے گا رہا ہوں یہ ساری لیئر ایک جیسی ہے کئی سے بھی زیادہ ابری ہوئی نہیں ہے اس لئے میں نے یہاں پہ بیٹ ایفیکٹ نہیں لگایا اب بیٹ ایفیکٹ میں آپ نے حساب سے کیسے لگاؤں گا جہاں سے لیرکس سٹارٹ ہوتی ہے جہاں پہ سنگر لیرکس سٹارٹ کرتے ہیں جہاں پہ بھی لیرکس سٹارٹ ہوتی ہے پچھلی لیرکس جب وہ ختم کرنے لگتا ہے تو ہماری جو آر ڈی ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اس کے بعد جب بھی وہ لیرکس سٹارٹ کرنے لگتا ہے تو یک دم سے ایک آواز آتی آر ڈی ہوگی اب یہاں سے میں نے غلط لگا دیتی اب یہ جو میں نے آگے بیٹ لگایا ہے ان دین کے علاوہ آگے جو بھی بیٹ لگایا ہے میں نے اس لئے اس طرح لگایا ہے جس طرح جہاں سے لیرکس سٹارٹ ہوتے ہیں جہاں پہ جو سنگر ہے وہ لیرکس سٹارٹ کرتا ہے وہاں پہ میں اس بیٹ ایفیکٹ ایڈ کرتا ہوں کیونکہ وہ وہاں سے زور لگاتا ہے اب یہاں پہ اپنے بیٹ ساؤنڈ بھی ایڈ کرنا ہے اس بیٹ ایفیکٹ پر بیٹ ساؤنڈ ایڈ کریں گے پب جی والے کیا کرتے ہیں اپنی گن کے شوٹ ایڈ کرتے ہیں اور ہم جو کرکٹ والے ہیں اس پر ہم کریں گے بیٹ ساؤنڈ اب میں سنگ پہ جاتا ہوں اپنی ڈوائس میں جاؤں گا ٹھیک ہے ڈوائس میں جانے بعد فرام ڈوائس میں جانے آپ کے پاس یہ ڈاؤنلوڈ ہوگی اگر ڈاؤنلوڈ نہیں ہے تو کمنٹ بوکس میں بتائیں میں ابھی آپ کو پروائیڈ کر دوں گا ٹھیک ہے جس بھائی کے پاس نہیں ہے اگر وہ پرسنل میں مجھے لینا چاہتا ہے تو وہ انسٹاگرام پہ بھی مجھے میسیج کر سکتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کیپ کارڈ میں یا میچ کارڈ پہ اپشن کلک کرتا ہوں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی آڈیو آپ دیکھ رہے ہوں کہ درمیان میں بیٹ ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ اس میں اور کوئی آڈیو نہیں ہے صرف بیٹ ساؤنڈ ہے تو بیٹ ساؤنڈ ایک بیٹ بن جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کو کوپی کرنا ہے کوپی کرنے کے بعد اس طرح سے جان جان ہم نے بیٹ لگائی ہے ٹھیک ہے وہاں پہ لگاتے جانے لیکن اب آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا یہ نو کہ آپ کہیں بس ہم نے سیکھ لیا ٹھیک ہے اب نیکسٹ ویج ہم نے تین کٹھے بیٹ لگائے تھے وہاں پہ آپ کو تھوڑا سا مسئلہ ہوگا کہ بھئی یہاں پہ کیسے طرح لگائیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہ چور یہ تو ٹھیک ہے یہاں پہ میں لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے اب جیسے میں اس کو کوپی کروں گا یہاں سے اس کو میں جیسے کوپی کروں گا تو یہ آگے چلے جائے گی تو اس لئے میں اس کو یہاں پہ چھوٹا کر دوں گا صرف آپ نے درمیان میں یہ جو بلو پٹی ہے نا بلو لیئر ہے بیٹ والی بیٹ ساؤن والی یہ رہنے دینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے اس کو آگے پگڑ گیا یہاں رکھ لیا ٹھیک ہے یا میں اس کو تھوڑا سا آپ دو انگلیاں سے زوم بھی کر سکتے ہیں اپنی آر ڈیو کو اب یہاں پہ اس کو جب میں کوپی کرتا ہوں اب نیکسٹ بیٹ سے یہ آگے جا رہا ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو نیچے بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یا نیچے رکھ سکتے ہیں یا پھر آپ اس کی اور یہ والی کم کر دیں ٹھیک ہے آر ڈیو کو کم کر دیں یا چھوٹا کر دیں تو اس کو میں دوبارہ سے کوپی کروں گا اب جب نیکسٹ کوپی کروں گا تو آپ دیکھنا یہ بیٹ ایفیکٹ ہو رہا گے جلا جائے گا تو اس کو اوپر کی جگہ آپ خالی تھی تو میں نے اس کو یہاں پہ رکھ دیا تو دیکھ سکتا ہے فرنڈز اچھے طریقے سے ہمارے جو بیٹ ایفیکٹ بیٹ ہیں وہ ایڈ ہو چکے ہیں اب نیکسٹ جو ہم نے بیٹ لگائے تھے جہاں سے لیرک سٹارٹ ہوتی ہے جیسے سنگر لیرک سٹارٹ کرتے ہیں اب وہاں پہ آپ نے کس طرح سے لگانا ہے وہاں پہ بھی بالکل آپ نے سیم طریقے سے لگانا ہے اس کو کوپی کرتے جانے اور وہاں پہ لگاتے جانے ٹھیک ہے تو کچھ اس طرح سے آپ نے اس کو کوپی کرنے اور وہاں پہ لگا دینے ٹھیک ہے تو میں نے ویڈیو کو ذرا سپیڈ اپ کر دی ٹھیک ہے تاکہ آپ کا ٹائمز آئے نہ اور میرا بھی ٹائمز آئے نہ ہو کہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے اس کو جل جل لگا لیا ایک بیٹ رہ گیا اور یہاں پہ میں یہاں پہ اس پہ بھی لگا دیتا ہوں تو فرنس کچھ اس طرح سے آپ اپنے سونگ کو بیٹ سنس ایفیکٹ بنا سکتے ہیں یعنی کہ بیٹ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی میوزک ہو اگر آپ وہاں پہ آپ کو سمائی نہ آ رہی ہو کہ بھئی یہاں پہ بیٹ کہاں پہ لگائیں یعنی کہ آرڈیو جو ہے اس کی تو ساری لیئر برابر ہیں تو ہم کہاں پہ لگائیں تو سنگر جہاں پہ زیادہ زور لگاتے ہیں آپ وہاں پہ اپنا بیٹ ایڈ کر سکتے ہیں تو کچھ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو پسند ہوگی پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں